فائز سے طلاق لیا آج کل بھی کوئی نایا مرگا پانس رکھا کب تک فائز کے لئے خود کو جایا کرتی رہو گی باتا نہیں کتنے لڑکے گھومائے گی ناظرین ڈراما سیرک خومار کی اگلی آنے والی اپیسوڈ میں آپ دیکھنے والے کہ کشان بیگم اور شیخ فرقان آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی فائز کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ ریان صرف ڈوبتی ہوئے بزنس کو نہیں چھوڑ گیا اس ٹیٹائنک میں چھید بھی کر گیا ہے اور سب کچھ یہاں سے لے گیا ہے یہ بزنس کبھی بھی ٹھپ ہو سکتا ہے یہ بری خبر سنانے کے لئے وہ گھر آتا ہے گھر آ کر اپنے ماں باپ کو بتاتا ریان نہ صرف اس ڈوبتی ہوئے کھشتی کو چھوڑ گیا ہے لیکن اس ٹیٹائنک میں چھید بھی کر گیا ہے اب اس بزنس کا کوئی بھی بھروسہ نہیں ہے کبھی بھی ٹھپ ہو سکتا ہے شیخ فرکان پہلے اس بات کو دل سے لگا چکے ہوتے ہیں اور فائد کی یہ بات سننے کے بعد مزید اس کی طبیعت بگڑنے والی ہے ناصر نیاتی مکار اور چلاک شک سے وہ حریم کے پاس آتا ہے اسے کہتا ہے میں نے سنے تم نے ایک نیا مرکہ فسا لیا ہے اس کو تم نے اپنی خوبصورتی کی جال میں فسا لیا ہے اور زندرہ تم اسی کے ساتھ گھونتی رہتی ہے تم نے جو نیا مرکہ فسایا ہے تم اس سے شادی کر لو کیوں ایسے اپنے آپ کو فائد کے پیچھے برباد کر رہی ہو اگر تمہیں فائد طلاق نہیں دے رہا تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں ایسے طلاق دلوانے میں حریم جواب دیتی ہے تمہاری حمد کیسی ہوئی ایسے ایسے بات کرنے کی تم کون ہوتے ہو تم کون ہوتے ہو میری مدد کرنے والے میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا جاتی میں فائد سے طلاق لوں یا نہ لوں تمہارا ایسے کوئی لینا دینا نہیں تمہارے حق میں یہی بہتر ہے کہ تم یہاں سے ابھی کے ابھی دفعہ ہو جاؤ ناصر کو پہلے اس بات کا یقین تھا حریم اس کی کسی بات کا یقین کرنے والی نہیں تو ناصر دوسری چال چلتا ہے یہی باتیں بتانے کے لئے فائد کی آفیس کا روح کر لیتا ہے اور وہاں جانے کا فیصلہ کر لیتا ہے ناصر کو فائد کے آفیس میں گھسنے نہیں دیا جاتا وہ زبردستی گھس کر فائد تک پہنچ جاتا ہے فائد بھی یہ سب کو دیکھتا رہتا ہے وہ جا کر فائد کے سامنے بیٹھ جاتا ہے فائد پہلے ہی ناصر کو پسند نہیں کرتا اور اس حرکت پہ اسے اور بھی زیادہ گصہ آتا ہے وہ ناصر سے کہتا ہے تمہاری حمد کیسے ہوئی میری آفیس میں آنے کی ناصر فائد سے کہتا ہے میں تو ایک پیغام دینے آیا ہوں وہ پیغام دینے کے بعد میں یہاں سے چلا جاؤں گا لیکھو حریم بھی کتنی عجیب لڑکی ہے اس نے کتنے لڑکوں کو فسایا ہوا ہے آج کل بھی اس نے ایک نئے نڑکا فسایا ہوا ہے اور دن رات اسی کے ساتھ گھومتی رہتی ہے میں جانتا ہوں تم میری کسی بات کا اعتبار نہیں کروگے اس لئے تمام ثبوت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں صرف فائد کو وہ ویڈیو دیکھاتا ہے جو اس نے چھپ کر حریم کی ویڈیو بنائی تھی فائد کیوں کہ ناصر کو پہلے سے ہی جانتا ہے وہ اس کی کوئی بات کا اعتبار نہیں کرے گا ناظرین ویڈیو دیکھنے کے بعد فائد کا رویہ کیا ہوگا ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے